السلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے جی ویوز آج ہم بنانے جا رہے ہیں پسٹاشو کیک تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کس طریقے سے بنتا ہے آپ نے ویوز کو بھی اس کے بارے میں بتاتے ہیں جی ویوز سب سے پہلے ہم ایک لیٹر پانی لیں گے کچھ اس طریقے سے یہ میں ایک لیٹر پانی اس میں بھر رہا ہوں اس میں اس میں نشان لگا ہوا ہے اندر جب ایک لیٹر ہو جائے گا تو میں اس کو روک دوں گا اس کے بعد ہم کیک فلاور لیں گے یہ دیکھیں ایک لیٹر پانی ہم نے لے لیا تھا اب دو کیجی ہمارے پاس کیک فلاور ہے جس طریقے سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایک ایک کیجی کا ایک پیکٹ ہے اس کے بعد ہم پودر کو کھولیں گے کچھ اس طریقے سے اور پانی میں یہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں ویوز جیسے میں آپ کو ڈال کر بتا رہا ہوں جی یہ دونوں پیکٹ ہم نے اس کے اندر کچھ اس طریقے سے اس پرکار سے ڈال دینے ہیں جی ویوز یہ دیکھیں یہ دوسرا پیکٹ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم لیں گے انڈے جی یہ دیکھیں ہمارے پاس ہیں پانچ ادد انڈے ہم اس کو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے جی یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے پانچوں کے پانچ انڈے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے جی ویوز یہ دیکھیں پانچ انڈے ہم نے ایڈ کر دی ہیں اس کے بعد ہم آئل لیں گے یہ کوکین آئل ہے میرے پاس ایک کپ آپ یہ ڈال دیں گے اس میں دو کیجی پوڈر تھا اس میں ایک کپ آئل ڈال دیا ہم نے اور پانی بھی میں نے آپ کو بتا دیا یہ فوڈ کولر ہے فوڈ کولر گرین ہے یہ جی یہ دیکھیں جتنا میں آپ کو لے کر بتا رہا ہوں وہ چھوٹے والے سپونہ پلاسکٹ کا بالکل جی یہ دیکھیں تین ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ اس طریقے سے آپ اگر زیادہ کلر چاہتے ہیں اس کو زیادہ گرین کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کوئی پروبلم کی بات نہیں ہے یہ دیکھیں میں نے کلر اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس کو مشین کے اوپر لگائیں گے کچھ اس طریقے سے جی یہ دیکھیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے مکسر پہ یہ مکس ہو جائے جی یہ دیکھیں مکس ہو رہا ہے یہ کلر دیکھیں کتنا پیارا ہو گیا ہے اس کا جو جو ہم نے ڈالا تھا سب کچھ مکس ہو گیا ہو گیا ہے جی ویوز جی لائٹ کی وجہ سے کچھ اس طریقے کا کلر دکھائی دے رہا ہے کیونکہ میرے کچن میں لائٹ بہت تیز ہے اس کی وجہ سے یہ کلر کبھی زیادہ گرین دیکھتا ہو کبھی نہیں یہ کلر تو وہی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے ڈالا ہے اس کے بعد ہم یہ ٹریے لیں گے یہ میں اس کو اچھے طریقے سے ساف کر رہا ہوں تاکہ پانی وغیرہ اس میں نہ ہو جی ویوز یہ دیکھیں میں اس کو ٹیشو پیپر کی مدد سے ساف کر لیا ہے آکھے اس کے بعد میں نے اس میں کوکن آئل ڈال لیا ہے تھوڑا سا آپ نے بھی کوکن آئل اس میں ڈال سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے اور اس کے بعد میں چاروں طرف اس کو لگا دوں گا آئل کو تاکہ اس میں کیک ایزیلی ڈالا جا سکے اور اس میں پیپر بھی لگایا جا سکے جی ویوز یہ دیکھیں جیسے میں آپ کو لگا کر بتا رہا ہوں آپ نے سیم اسی طریقے سے لگانا ہے یہ ہمارے پاس ہے کوکنگ پیپر جی ویوز اس طریقے سے میں نے کٹ کے رکھا ہے یہ جی اس کے اندر ہم فٹ کر لیں گے اس طریقے سے جیسے میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں اس کے بعد ہم اس کے اندر کیک ڈالیں گے جی یہ دیکھیں اس طریقے سے اب ہم نے اس کا سوس بنانا ہے وہ بھی آپ کو اس کی ریسپی میں بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کریم لیں گے جی یہ ایک لٹر کریم ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر دودھ بھی آئٹ کریں گے جی یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں دودھ ہے میں آپ کو دکھانے کے لئے یہ اس طرح کیا ہوا ہے جی یہ آپ نے ایک لٹر کریم میں ڈائی سو گرام دودھ ڈال دینا ہے کچھ اس طریقے سے آدھا کلو سے کم ہی ڈالنا ہے کیونکہ ایک لٹر کریم ہے ڈائی سو گرام آپ اس میں دودھ ایڈ کر دیں کچھ اس طریقے سے جی اس کے بعد ہم اس میں شوگر ڈالیں گے شوگر چینی نہیں آپ نے اس میں ایڈ کرنی یہ آئسن شوگر ہے جو آپ کو میں یہ دکھا رہا ہوں آپ نے وہ اس میں ایڈ کرنی ہے آپ اگر شوگر اس میں ڈالیں گے تو اس کا اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں آتا یہ آئسن شوگر ہے یہ بھی پودر کی طرح ہوتی ہے لیکن اس کا ٹیسٹ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ آپ نے آٹھ سپون اس میں ایڈ کرنے ہے میں تو ویسے اندازے سے اتنا ڈال دیتا ہوں کیونکہ میرے کو تو تیربہ ہو گیا ہے اس چیز کا اس کے لئے میں آپ کے ساتھ یہ ریسپی سیجھ کر رہا ہوں تاکہ میرے ویوز کو بھی پتا چلیے جی ویوز اس کے بعد ہم نے اس کے اندر وہ ہی فوڈ کلر جو پیچھے ہم نے ڈالا تھا کیک کے اندر وہ ہی اس میں بھی آڈ کر دینا ہے جی ویوز وہ بھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں جی یہ ہمارے پاس کلر ہے ایک سپون میں نے اس میں چھوٹے والا پلاسکر کا ڈال دیا ہے ایک اور ڈال دیا ہے جی یہ دیکھیں دو سپون سے تھوڑا سا زیادہ ڈال دیا ہے اب میں اس کو ہلاؤں گا اچھے طریقے سے تاکہ یہ مکس ہو جائے اور اس کے اوپر کلر کلر بھی آ جائے یہ دیکھیں دوبارہ سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا کلر جو ہم نے کیک میں ڈالا تھا وہی یہ کلر ہے آپ نے بھی ایسے ہی یوز کرنا ہے جی ویوز موسیقی موسیقی ہمارے پاس یہ دیکھیں اس کا سوس ہے جو وہ بھی تیار ہو گیا ہے اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے اوپر کریم لگانا بھی آپ کو بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ